اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں شاہر نصیم ایک رزر ڈالیں گے ہیڈ لائنز سانہائی موڈل ٹاؤن کے ذمہ دار کون تھے لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس باہ کے نجفی ریپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا پنجاب حکومت کی اپیل مسترد متاثرین موڈل ٹاؤن کو فوری طور پر ریپورٹ کی کاپی فراہم کرنے کا حکم جسٹس عابد عزیز شیقی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا پنجاب حکومت کا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے وزیر قانون رانہ سناولہ اور سیکرٹری داخلہ کو طلب کر لیا سانہائی موڈل ٹاؤن ریپورٹ سے متعلق آئندہ لاحمل پر گفتگو ہوگی ایڈوکیٹ جرنل پنجاب وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو فیصلے پر بریفنگ بھی دیں گے پیپلز پارٹی یوم تاسیز کے پچاس سالہ جشن کے لیے جیال پرجوش شہر اقتدار میں پیپلز پارٹی کے جلسے کے لیے پنڈال سج گیا پریڈ گراؤن کے علاوہ شہر کو بھی پارٹی جھنڈوں بینرز اور قائدین کی تصاویر سے سجا دیا گیا ایک سو ساٹھ فیٹ لمبا چالیس فیٹ چوڑا اور تیس فیٹ ہونچا سٹیج تیار جلسے میں عارف لوہار تفیل سنجرانی اور سری گلوکار فقیر شوکت علی سمیت درجنو جلسے کی رونک بھڑائیں گے جلسے میں شرکت کے لیے ملک بھر سے جیالوں کے کافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری سابق وزرعظم نواز شریف صاحبزادی مریم نواز کے ہمراہ لندن روانہ علاوہ اقبال انٹرنیشنل ایرپورٹ پر نیگی راہنمائی استیاد لون اور دیگر نے نواز شریف کو رخصت کیا سابق وزرعظم غیر ملکی پرواز سے بھراستہ دوہا لندن پہنچیں گے جہاں وہ تقریباً ایک ماہ قیام کریں گے احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز کی سماعت نیب کے گواہ نے سابق وزرعظم نواز شریف کے بینک اکاؤنٹ سے صاحبزادی مریم نواز اور دیگر افراد کو جاری چیکس کی تفصیلات پیش کر دی سماعت کے دوران کیپٹر ریٹائر سفدر نے بھی حاضری سے سسنہ کی درخواست دائر کر دی جبکہ نواز شریف اور بیٹی مریم نواز حاضری سے سسنہ کے باعث پیش نہ ہوئے محبے وطن سیاست دانوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا کچھ قوتیں پاکستان کو ستر سال سے پیچھے دھکیلنے کی کوششیں کر رہی ہیں احتساب عدالت کے باہر ویڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کیپٹر ریٹائر سفدر نے کہا نواز شریف پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں دھرنے والوں سے معاہدہ کہیں اور سے ہوا بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں پاکستان میں انتشار پھیلے مشرف دور میں لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے ملتان میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے وزیر مملکت بجلی اور پانی عابد شیر علی نے عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا مولے نواز شریف اداروں کا احترام نہ کرتے تو ملک میں خانہ جنگی ہوتی دوہزار اٹھارہ میں عوام شیر پر مہر لگا کر جزا اور سزا کا فیصلہ کریں گے پاکستان اور کشمیر کو ایک دوسرے سے الہدہ نہیں کیا جا سکتا جبکہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے صدر آزاد کشمیر مسعود احمد خان نے واشنگٹن میں تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا کشمیریوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا امریکہ سمیت دنیا بھر میں کشمیری کمیونٹی نے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا جبکہ بھارت کے پاس کشمیریوں کے مطالبات ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ دوسری بار موخر کر دیا فیصلہ اب تیرہ دسمبر کو سنایا جائے گا الیکشن کمیشن کے رکن سندھ غفور صومرہ کے بیرون ملک ہونے کے باعث فیصلہ موخر کیا گیا قومی ووٹر دن کے موقع پر میں زمام پاکستانی بزرگوں بھائیوں بہنوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس میں بھرپور کردار اضاف کریں اور عام انتخابات سے پہلے ہی ووٹ کا اندراج کر لیں کیونکہ ووٹ ایک قومی امانت ہے اور اس کے تقدس کا اترام ہم سب پر واجب ہے چیف الیکشن کمیشن کا ساتھ دسمبر کو قومی ووٹرز ڈے منانے کا اعلان چیف الیکشن کمیشن سردار اضاف خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہو ووٹرز ڈے کی اہمیتوں کو بڑھ گئی ہے ووٹ قومی امانت ہے اس کے تقدس کا اترام ہم پر واجب ہے تمام شہری آئندہ عام انتخابات سے قبل اپنے ووٹ کا اندراج کریں سندھ ہائی کورٹ نے انٹی ایس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہائی کورٹ نے فیصلہ کردم قرار دیتے ہوئے گزشتہ نتائج برقرار رکھنے کا حکم دے دیا عدالتی فیصلے کے بعد طلبہ و طالبات کے ساتھ والدین میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی مٹھائی بھی تقسیم کی گئی سربراہ پاک بحری ایڈمیرل زفر محمود اباسی کہتے ہیں پاک چین بحری تجارت میں آئندہ چند برسوں میں مزید اضافہ ہوگا جبکہ سی پیک منصوبہ پاکستان کو علاقائی تجارتی مرکز میں بھدل دے گا جہاز سازی کا منصوبہ پاک چین دوستی کی عالی مثال ہے پیٹرولنگ جہاز سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے چین سی پیک منصوبے میں مزید ممالک کی شمولیت پر بات کرنے کو تیار ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ سی پیک منصوبے کے تحت قائم پورٹ کاسم کول پاور اسٹیشن طوانائی کا اہم منصوبہ ہے جو پاکستان کی طوانائی کی کمی کو پورا کرنے میں کردار ادا کرے گا چین پاور اسٹیشن فعل ہونے سے خوش ہے یمن کے دارالحکومت سنا میں ہوسی باغیوں نے سابق صدر علی عبداللہ صالح کے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا جس کے نتیے میں وہ اپنے دیگر ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے یمنی باغیوں کے خودساختہ ویڈیو میں موینا طور پر علی عبداللہ صالح کی لاش دکھائی گئی اور کہا گیا کہ ان کی ہلاکت کے بعد بہران کا خاتمہ ہو گیا امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈانلڈ ٹرم کے فیصلے کی توسیق کر دی چھ مسلمان ممالک کے باشندوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی امریکی سپریم کورٹ کے نو میں سے سات جڈیز نے مسلم ممالک کے امریکہ میں داخلے کو برقرار رکھا انڈر نائنٹین ورلڈ کب کے لیے پندرہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان حسان خان قومی ٹیم کی قیادت کریں گے منتقب کھلاڑیوں میں محسن خان امران شاہ زیاد عالم روحیل نظیر محمد تاہا اماد عالم علی زریاب سعد خان کپتان حسان خان موسیٰ خان شاہین شاہ منیر ریاض عرشد اقبال محمد علی اور سلیمان شفقات شامل ہیں موسیقی